نمشکار گورکپون نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد بیلی پار تھانے کی پولیس نے تین ابیوکتوں کے اوپر گنگیسٹر ایک کے تحت کاروائی کی ہے جس کے سممند میں ایس پی ساؤ جیتین کمار نے بتایا کہ بیلی پار تھانے کے پولیس نے دلادکاری کے نردیش پر تین ابیوکتوں کے اوپر گنگیسٹر ایک کے تحت کاروائی کی ہے جن کی پہچان گینگ لیڈر منٹو پرساد پوتر رام دھیان نیواسی گرام سریسوا تھانہ ترکپٹی جنپت کشینگر دوسرا دیپک کمار پوتر گیانچن پرساد نیواسی گرام سریسوا تھانہ ترکپٹی جنپت کشینگر تیسرا راحل پرساد عرف موہد پوتر بندیشر نیواسی گرام سریسوا تھانہ ترکپٹی جنپت کشینگر کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی ساؤت نے بتایا کہ ان ابیوکتوں کا ایک ویدھی ویرود گینگ ہے ان کے ویرود گینگستر ایک کے تحت کاروائی کی گئی ہے اگر گینگ کا لیڈر منٹو پرساس سویم و اپنے گروہ کے ان دو سدسیوں کے ساتھ آرثیق بھوتیق دنیاوی و ان لاپرابت کرنے کے ادیش سے ساموہی کروپ سے ایک سنگٹھت گروہ بنا کر نشیلے پدارت کی تسکری کا اپراد کارید کرتے رہتے ہیں گینگ کے سرگنا ایوم آنے سدسیوں کا سامانیتہ جن مانس میں بھے ایوم آتنک ویابت ہے جس کے کارڑ ان کو سوتنت ویچڑ کرنے سے روکنے ایوم نشیلے پدارت کی تسکری کے اپرادوں پر انکوشت لگانے ہیں تو ریلا مجیسٹیٹ جنپد گورکپور سے انمودن پرابت کر تھانا بیلی پار جنپد گورکپور پر گینگیسٹر ایک کے تحت موقادمہ پنجی گرد کیا گیا ہے اس سامان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤ جیتین کمار نے کہا جنپد گورکپور میں ایس ایس پی سار کے دوارہ جو اپراد اپرادیوں کے لگتہ رویان چلا جا رہا ہے اسی کے کرم میں تھانا بیلی پار پر گینگیسٹر ایکٹ کے انترگرد ایک بیوگ پنجی کرت کیا گیا ہے اس گینگیسٹر ایکٹ کے سبی ابھیوکپور میں نشیلے سنگٹھت اپراد کے ماتیم سے نشیلے پدارتو کی تسکری میں سنلیپت رہے ہیں اور جلیتگاری مہدہ کے دوارہ گینگ چارٹ کے انمودن کے اپراد جنپد میں ریلوی باسسٹینڈ پر وہاں چالکوں کے حرطال ختم ہو گئی ہے جس کے سمبند میں پریوہاں نگم کے چھتری پربندک لوکومار سنگھ نے بتایا کہ یہ گاڑیوں کی حرطال نہیں تھی سڑکوں پر جگہ جگہ اوروت کیا گیا تھا جس کی وجہ سے گاڑیاں ہماری سوچارو روپ سے سنچاریت نہیں ہو پا رہی تھیں جس کی وجہ سے یادریوں میں بھی فنشے کی بھاؤنا آ گئی تھی انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو زلہ پرشاسن سے بھرپور مدد ملی ہے صبح سے ہی سنچاران ویوستہ سوچارو روپ سے چل رہی ہے یادریوں کو جانکاری دھیرے دھیرے ہو رہی ہے ان کو جہاں جانا ہے وہ گھروں سے نکل کر اپنے گنتا وکو جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سمیں دو سو بسیں یہاں سے یادریوں کی سویدھاؤں کے لیے چل رہی ہیں اس سماندھ میں گھرکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے پریوہن نیگم کے چھیتری پربندھک لاؤکمار سنگھ نے کہا دیکھیں گاڑیوں کی ہرٹال نہیں تھی یہ جو اووروڈ روڈ پہ جگہ جگہ پہ تھا اس کے وجہ سے گاڑیاں ہماری سنچارے سوچارو روپ سے نہیں ہو پا رہے تھی جس کو لے کے جو یادری تھے ان میں بھی تھوڑا سنسائے تھا کہ گاڑیاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی تو ان کا بھی فوٹ فال کافی کم تھا کل سام سے جلا پساسن سے ہم لوگ کو بھرپور مدد ملی ہے اور آج سبح سے ہمارے جو سنچارو روپ سے چل رہی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یادریوں کو بھی جانکاری دیرے دیرے ہو رہی ہے وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کے جہاں بھی جانا ہے اپنے گنتب تک وہاں کی لیے نکل رہے ہیں ساریت ہمارے کتنے گاڑیاں یہاں چلائی ہیں دیکھیں سبح کی ہماری جو سنچالان ہوتی ہے لگ بھگ دو سو بسو کی ہوتی ہے جس میں ہماری لگ بھگ نبے پرسنٹ گاڑیاں سنچالیت ہوئی ہیں کچھ پروہاو رہا ہے جیسے ڈرائیور کنڈکرز جو دور کے ہیں ان کو سادھا نہ مل پانے سے نہیں آ پایا تھے اب اور اچھی دو پر تک ویسطہ ہماری سوچارو روپ سے سنچالیت ہوتی ہے پریوہن نگم کے چھیتری پربندھک لوگ کمار سنگھ نے ریلوی بس اسٹیشن کا اوچک نرچھڑ کیا جس کے سمبند میں پریوہن نگم کے چھیتری پربندھک لوگ کمار سنگھ نے بتایا کہ یہاں پر نرچھڑ میں کچھ بسیں گندی پائی گئی ہیں اور ایک بس کی شیشیں ٹوٹے ہوئے تھے اس کو واپس ٹھیک کرنے کے لئے بھیج دیا گیا ہے اور سبھی بس چالکوں کو بولا گیا ہے کہ گاڑیوں کو ساتھ سترا رکھیں گاڑیوں کو سمائے سمائے پر دھلواتے رہیں جس سے یادریوں کو کسی طرح کی دکت نہ ہو اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پریوہن نگم کے سہائی کچھتری پربندھک لوگ کمار سنگھ نے کہا ابھی ہمارے دورہ جو بھی پیچھے بسس کھڑی تھی جو تھوڑی گندی پائی گئی ایک کے سیسے ٹوٹے تھے ان کو واپس کرا دیا گیا ہے انماندید بسس تھی ان کو بولا گیا ہے کہ اپنی گاڑی دھلواتے اور سیسے جو ہے وہ درست کرا کے لئے پٹری وی اپاری پارٹی کے کارکرتاؤں نے راشتری ادھے سودھیر کمار جھا کے نیتریت میں اپر آیوت کے مادھیم سے مکہ منتری کو گیاپن پریشید کیا جس کے سماندھ میں پٹری وی اپاری پارٹی کے راشتری ادھے سودھیر کمار جھا نے بتایا ہے کہ نگر نیگم پرشاہ سندوارا لگاتار پٹری وی سائیوں کو اجاڑا جا رہا ہے جس کے سماندھ میں اپر آیوت کو گیاپن دیا گیا ہے اور اپر آیوت نے آشواسن دیا ہے کہ پٹری وی سائیوں کو بیوستید کیا جائے گا ہم نے اپر آجیتہ سے مانگ کیا ہے کہ نگر نیگم کے دوارا جو پٹری وی سائی کے لئے 436 دکانیں بنی ہیں وہ پٹری وی سائیوں کو دیا جائے جس سے کہ وہ دکان لگا سکیں ہم نے اپر آجیتہ سر کو بتایا ہے کہ جیڑیے نے جو 106 دکانیں بنائی ہیں وہ پٹری وی سائیوں کو نہیں دیا گیا ہے وہ دکانیں باہری لوگوں کو دیا گیا ہے اس کو جیڈیے کے دوارہ نرست کیا جائے وہاں پر جو پچاس پرتیشت پٹری بیویسائی غریب ہیں ان کو دیا جائے اور جو نگر نگم کے ریسٹرڈ پٹری بیویسائی ہیں اس میں سے پچاس پرتیشت دکان ان کو دیا جائے پر آیوگتیں سبھی پٹری بیویسائیوں کو آشوست کیا ہے کہ ان کو پرتاڑیت نہیں کیا جائے گا سبھی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس سمسیا کا سمادھان کیا جائے گا اس عصر پر پٹری بیویسائی انکیت موریہ رنجیت سونکر دھرمین سونکر راجہ سونکر سونو سونکر گولو کمار سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پٹری بیویسائی پارٹی کے راشتری ادھج سدھیر کمار جھا نے کہا نگر نگم نگر نگم پولیس پرساسن دوارہ نیرنتر پٹری بیویسائیوں کو اجھاڑا جا رہا تھا آج اس سندرم میں ہم لوگ کمیشنر صاحب کو گیاپن دیئے ہیں اور کمیشنر صاحب نے اسوست کیا ہے کہ پٹری بیویسائیوں کو بیوستیت کیا جائے گا ہم نے کہا ہے کہ نگر نگم کے جو 436 دکانے بنی ہیں جہاں نگر نگم ابھی تک بیوستیت نہیں کیا وہاں پٹری بیویسائی جو دکان لگانا چاہتے ان کو بیوستیت کیا جائے ہم نے بتایا ہے کہ जीडی نے جو 106 دکانے بنائی ہیں جو پٹری بیویسائیوں کو دینا تھا وہ پٹری بیوسائیوں کو نہیں دیا گیا گریب پٹری بیویسائیوں کو نہ دیکھ کر جو بہاری لوگ تھے جو پوجی پتی لوگ تھے جو اپنے رسوک کے بلپر میں وہ 106 دکانے آمانٹن جیڈیا کر دی گئی وہ نیرسط کیا جائے وہاں پہ جو پٹری بیوسائی 50% گریب ہیں ان کو دیا جائے اور نگر نگم کے جو ریجسٹر پٹری بیویسائی گریب ہیں جو سو ندھی پردان منتری یوزنا میں لن لیے ہوئے گریب پٹریبے حسائی ہیں ان کو دیا جائے کمیشنر صاحب سے ہم لوگوں کی ایک سارتھک بارتہ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پٹریبے حسائیوں کو لاٹی ڈنڈا سے نہیں مارا جائے گا یا کہیں نہ کہیں سے سراسر غلط ہے اگر پرساسن ایسی کر رہی ہے تو اس پر جو ہے پولیس پرساسن سے بات کر کے ان لوگوں کو وہ کہا جائے گا اور ہماری مانگ ہے لاشت میں میں نے کمیشنر صاحب سے بھی کہا ہے کہ ہمارا مانگ ہے کہ ہمارا یہ گورکپور ماننیہ مکمانتری جی کے گری جنپد ہے ماننیہ مکمانتری جی کا یہ پٹری بے حسائی ہر دم پریبار کے طرح رہا ہے جب وہ اسانسد گوا کرتے تھے سب سے پہلا جھنڈا آگے پٹری بے حسائی ہی لگاتے تھے اس لیے ہمارا درد پٹری بے حسائیوں کا درد گریب پٹری بے حسائیوں کا جو آج استطیتی ہے اس استطیتی کو عوگت کرانے کے لیے ہم لوگوں کا مکمانتری سے ایک پرتی مندل ملایا جائے ہم نے کمیشنر صاحب سے بھی کہا ہے کل ہم لوگ ایک پتر کے مہادیم سے مکمانتری جی کو ایک سمبودیت دیں گے بھی مکمانتری سے بھی ہم لوگ پرتی مندل مل کر کے اپنی پیڑا کو بتائیں گے وسے کمیشنر صاحب نے پور روپ سے استطیت کیا کہ پٹری بے حسائیوں کا اتپیرن نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی بیوستیت بیوستہ نہیں کی جاتی اور جی ڈی اے کے جتنے نیا سویرہ کے نام پر میں جو یہ لوگ بندر وات کیے ہیں جو سوہ سو کڑو روپیہ امرو جالا جیسا پرتیسیس اکبار چھاپا جس کو میں پرمانیت نہیں کرتا اس کی نیا سویرہ کے نام پر جو پٹری بے حسائیوں کو دو کڑو روپیہ بھی نہیں لگا ہوگا دکان بنانے کے لیے اس کے لیے جو سڑک توڑی گئی ریلنگ توڑی گئی اس میں جو برہشتہ چار ہوا ہے اس کا بھی ماننیہ مانڈر آیوک صاحب جنہیں یہ کہا ہے کہ اس کی بھی ہم لوگ جانچ کرائیں گے اور کاروائی کریں گے اور سب پٹری بے حسائیوں کے حد میں نیرنتر سرکار کار کر رہی ہے انہوں نے اصوست کیا ہے کہ پٹری بے حسائی کو کسی کو اجارا نہیں جائے گا کسی کو مارا نہیں جائے گا ہم ان لوگوں کے سارتھک بارتہ ہوئی ہے اور آج سے ہم پٹری بے حسائیوں کا لگاتار نیرنتر تین دن سے بھی چاٹن کر رہے تھے آج سے ہمارا بھی چاٹن بند ہوگا اور اگر پٹری بے حسائیوں کا اتپینا نہیں بند ہوگا ماننیہ مکمنٹری جی سے ہم لوگ کی بارتہ نہیں کرائی گئی اور ہم لوگ اوپر ایسے ہی لاتھی ڈنڈا مارتا رہا گیا تو جن جن چورائے سے پٹری بے حسائی اجارے گئے ہیں دکان اگر ہماری نہیں لگ پائے گی تو ہم ویسے بھی بھیق مانگ رہے ہیں تو وہیں پہ کٹورا لے کے بھی چاٹن کرنے کا ہم لوگ کام کریں گے اگر ہمارے پر ایک ہفتے کا ہم لوگ سمجھ دیئے ہیں اگر ہم لوگ کا اتپینا نہیں بند ہوا تو ہم لوگ ہر چوراہے پہ جہاں جہاں دکان لگ رہا ہے وہیں پہ ویسے بھی ہم لوگ بھیق مانگ رہے ہیں بھک مریق کا گار پہ وہیں ہم بھی چاٹن کریں گے پولیس اتپینا نگر نگر نگم پرساسن کی تانہ سائی ہم لوگ بہت جھے لیے اب کسی بھی دسہ میں نہیں جھے لیں گے اور آنے والے بھبیت میں اگر پرساسن اور ساسن نے مانین مکمانتری جی سے ہمارا وارتہ نہیں کرایا تو ہم لوگ نیرانتر پھر سے بھی چاٹن کا کارکرم شروع جنپت میں پانڈے ہاتا بیساتا ویا پار منڈل کے پتادیکاریوں نے گھنٹا گھر بازار مارک چاوڑی کرر کے سمجھ میں اپر نگر آیوکس کو سمبودید گیا پن سوپا جس کے سمجھ میں پانڈے ہاتا بیساتا ویا پار منڈل کے ادھیج ویجے کمار پاٹھک نے بتایا کہ ہم لوگ پانڈے ہاتا ویا پار منڈل کے پتادیکاری ہیں ہم لوگوں کو سوچنا ملی ہے کہ پانڈے ہاتا بازار کے مارک کا چورکڑ کیا جانا ہے اس میں سڑک و نالے کی چوڑائی جو نردھارت کی گئی ہے اس میں پیڑیوں سے ویا پار کرنے والے دکانداروں کی ویا پک چھتی ہو رہی ہے اس لیے نگر نگم پر شاسن سے ہماری مانگ ہے کہ ویا پار و ویا پاریوں کے حد میں کوئی نردھار لینے سے پہلے آپسی سہمتی بنا لیں جس سے شاسن کا کار بھی پورا ہو جائے اور اسثانی ویا پاریوں کی چھتی بھی نہ ہو اس سمندھ میں گورپو نیوز سے بات کرتے ہوئے پانڈے ہاتا بھی ساتا ویا پار منڈل کے ادھیج ویجے کمار پاٹھک نے کہا میں یہاں مک نگر آیوکت کے ہاں یہاں ہوں جو مارک چونی کرن کا سماشار سننے میں آ رہا ہے اسی کے پریپیچ میں ہم ماننی جی کو گیاپن دینے آئے ہیں یہ کہ جو مارک چونی کرن ہو رہا ہے ہم بھی ساسن پرساسن کا سیوگ کرنا چاہتے ہیں ہم بیا پاری گھنوں سے ایک آپسی میٹنگ کر کے سامت بنا لی جائے اور تب اس کارے کا نشبادن کیا جائے جو ہمارے ہاں جو سربے ہوا ہے اس کے حساب سے سارے سوڑ میٹر ہے چونکہ پانڈلے ہاتھا جو ہے ایک پرانی مارکٹ ہے اور وہاں صدیوں سے لوگ چلے آ رہے ہیں اپنے بیا پار کو کرتے ہوئے اگر وہ سارے سوڑ میٹر کٹے گا تو وہاں کے بیا پار اور بیا پاری ہیت میں نہیں رہے گا ہم کہا رہے ہیں کہ آپسی سامت بنا لی جائے سامت بنا کر کے ہی اس کارے کا نشبادن کیا جائے میرا نام بیجا کمار پاٹک ہے میں وہاں کے بیا پار منڈل کا دھچ ہوں ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ماننی مکھ منتری جی جو ہمارے ہاں کے جن پرتنید بھی ہیں اور میرے مہا نگر کے یا جیلے کے وہ ہے کا ہواگ بھی ہیں ہم اپنی سبھی سمسیاؤں کو لے کر ان کے پاس آتے جاتے رہے ہیں تو ہماری یہ بھی سمسیہ ہے اگر اس سمسی سال بنے ہوگا تو اس کے نیرہ کرن کے لیے ہم ماننے مہاراج جی سے بھی ملیں گے کیونکہ وہ ہے میرے بھی پاہک ہیں سبھی سمسیاؤں کا نیرہ کرن آج تک انہوں نے کیا ہے سمسیہ کا بھی نیرہ کرن وہاں کریں گے ایسے میں اگر آپ کا چونی کرن میں سب کچھ بیاپار اسٹھل ٹوٹ جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے سنکٹ کھڑا ہوگا بیلکل ہم بیلکل پاٹ پر چلے آئیں گے ایک ٹھیلے والے کی طرح جیسے ٹھیلہ کچھنا پڑتا تھا آج تک جہاں بیاپار کیے ہیں وہاں ہم ٹھیلہ کچھیں گے ہمارے پاس اور کوئی تو بکل پر رہے گا نہیں جہاں ہم سدھیوں سے اپنا بیاپار کرتے چلے آ رہے ہیں اگر اس کے بعد ہم سڑک پاہ دائیں گے تو میرے لئے تو ایک بہت بہت سنکٹ اتپن ہو جائے گا جیونیاپن کے لئے